دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا افتتاح کر دیا گیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آئیڈیاز کا افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے غیر ملکی وفود اور عالی فوجی افتران سے ملاقات کی اور مختلف اس طورز کا دورہ بھی کیا وزیاظم شہباز شریف کرونا کے باعث تقریب میں شریک نہ ہو سکے تاہم انہوں نے اپنے پیغام میں آئیڈیاز 2022 کو پاکستان کی دفاعی شعبے اور صلح سازی کی سنت کے لئے مضبط عمل اور خوش آئین اقدام قرار دیا ہے دفاعی نمائش پنرہ نومبر سے اٹھارہ نومبر تک جاری رہے گی جس میں اکامل ممالک کے پانسو بائس وندوبین شرکت کر رہے ہیں دفاعی نمائش کے پہلے روز ڈی جی رینجر سند میجر جنرل ازر وقاس نے جدید ڈران بکترون گارڈیوں سمیت دیگر دفاعی اسلحے کی اسٹالز کا دورہ کیا اور اسلحہ کا مہینہ کیا اس موقع پر اسٹالز پر موجود عملے نے انہیں بریفنگ دی دفاعی نمائش کے دوران ایکس پر سینٹر کے اطراف سیکورٹی پلان کے مطابق پانسو سے زائد اہلکار کائنات کیے گئے ہیں اس موقع پر کراچی ٹریفک پلس کی جانب سے روٹ پلان تشکیل دیا گیا ہے جس میں وی وی آئی پی مومنٹ کے باعث ایکس پر سینٹر کے اطراف کی سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر کے یہاں کے ٹریفک کاروخ متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا گیا ہے کیمرمن رزوان علی کے ساتھ منیر اکیلنساری جسارت نیوز کراچی